اب ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آپ بجلی مہنگی کریں گیس مہنگی کریں ظالمانہ ٹیکس لگائیں تاجر دوست اسکیموں کے نام پر تاجر دشمن اسکیمیں لائیں سنتوں کا پیہ جام کریں آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کریں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آئی پی پیس کا بوجھ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ اٹھائیں اور آپ ایاشیاں کرتے رہیں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب حکمران طبقے کو اپنی ایاشیاں کم کرنی پڑیں گی یہ جو مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال ہے یہ تو پہلی کال ہے ہم اگلی کال انشاءاللہ آئندہ چند دن میں دیں گے ہماری بجلی پانی گیس ہمارے لیے نممکن بنا دیں گے تو پھر پوری قوم اب متحد ہے متفق ہے کہ اب پاکستان کو ان ظالموں کے حوالے کر کے نہیں چلایا جا سکتا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چودہ روپے کا جو دو مہینے کا ریلیف ہے اس کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے ٹریف میں کمی ہونی چاہیے اور اگر پنجاب کو بھی یہ اس طرح سے اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ دو مہینے کے لیے آپ کا ٹریف میں چودہ روپے کم کر دیا ہے تو یہ شریف خاندان کے لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ اب لوگوں کو اس طرح بے وقف نہیں بنایا جا سکتا پورے پاکستان کے لیے بجلی کی لاغت کے مطابق ٹریف بنانا پڑے گا تو اب یہ نہیں چلے گا کہ یہ طاقتور چند طاقتور یہ کوئی طاقتور نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ مکڑی کے جالے ہیں یہ عوام کا جب پریشر آئے گا ہے بلکل اڑ جائیں گے لیکن اگر یہ بلکل راستے بند کر دیں گے تو پھر حکومت گرانے کی تحریک بھی شروع ہو سکتی آج اٹھائیس اگس کے لیے ہم ایک اڑتال کی کال جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں نے دی تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم ایک پیش پر ہے اور کراچی سے لے کر خیبر تک یعنی پورا کیپی اور اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں تو پورا پنجاب اور پورا بلوچستان آج سب یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور حکمرانوں کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آپ بجلی مہنگی کریں گیس مہنگی کریں ظالمانہ ٹیکس لگائیں تاجر دوست اسکیموں کے نام پر تاجر دشمن اسکیمیں لائیں سنتوں کا پیہ جام کریں آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کریں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا کہ آئی پی پیز کا بوج پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ اٹھائیں اور آپ ایاشیاں کرتے رہیں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اب حکمران طبقے کو اپنی ایاشیاں کم کرنی پڑیں گی اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مکمل شیٹر ڈاؤن ہر تال ہے یہ تو پہلی کال ہے اس کے بعد ہماری مشاورت کا عمل آج ہی سے ہم شروع کر رہے ہیں اور اس میں ہم آن بورڈ لیں گے اپنے تمام تاجر تنظیموں کو اور بڑے شہروں کو اور دہاتوں تک کے لوگوں کی نمائندگی جو بھی ہماری جماعت کے ذمہ داران کر رہے ہیں وہ بھی اور دیگر جو پولٹیکل ورکر ہیں یا سماجی شخصیات ہیں یا تاجروں اور سندکاروں پر مشتمل جو بھی ارگنیزیشنز ہیں ان سے ایک وسیع تر مشاورت کر کے ہم اگلی کال انشاءاللہ آئندہ چند دن میں دیں گے اس لیے کہ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار بن کر کے بیٹھ جائیں سب کو اندازہ ہے کہ مہنگائی کا جو توفان ہے اس میں ایک دن دکان بن کرنے کی کیا قیمت ہوتی ہے لیکن اگر پوری پاکستانی قوم رسپونڈ کر رہی ہے سب مل کر یک جہتی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس دکھ کو جانتے ہیں کہ جب آپ کاروباری تباہ کر دیں گے آپ جو ہے وہ ہماری بجلی پانی گیس ہمارے لئے ناممکن بنا دیں گے تو پھر پوری قوم اب متحد ہے متفق ہے کہ اب پاکستان کو ان ظالموں کے حوالے کر کے نہیں چلا جا سکتا ان پر دباؤ ڈالیں گے اور عوام کے حق میں فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے جماعت اسلامی مسلسل جدو جہت کر رہی ہے ہم نے تاریخی دھرنا دیا آپ نے دیکھا مری روڈ راولپنڈی میں اور اس کے بعد حکومت نے ہم سے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو آج جو ہے بیس دن گزر گئے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چودہ روپے کا جو دو مہینے کا ریلیف ہے اس کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان کے لئے تاریخ میں کمی ہونی چاہیے اور اگر پنجاب کو بھی اس طرح سے اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بڑا احسان کر دیا ہے کہ دو مہینے کے لئے آپ کا تاریخ میں چودہ روپے کم کر دیا ہے تو یہ شریف خاندان کے لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ اب لوگوں کو اس طرح بے وقف نہیں بنایا جا سکتا پورا پنجاب بھی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور پورا پاکستان اٹھ کر کھڑا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے لئے بجلی کی لاغت کے مطابق تاریخ بنانا پڑے گا اس سے کم تر پر ہم قبول نہیں کریں گے لہٰذا اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا حکومت کا کام ہے اور ہم اس کا تاقب کر رہے ہیں اور ہم نے اس وقت بھی بہت واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ ہم ہرتال بھی کریں گے احتجاج بھی کریں گے ہم دھرنے بھی دیں گے اور جلسے بھی کریں گے اور ان پیتالیس دنوں میں گھر نہیں بیٹھیں گے جس کا معاہدہ آپ نے کیا ہے لہٰذا اس پورے فالو اپ میں عوام کی ترجمانی کا فریضہ الحمدللہ جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہرتال جماعت اسلامی کی ہرتال نہیں یہ پورے پاکستان کی ہرتال ہے اور ہر وہ فرد جو اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے یہ اس کی ترجمانی ہے لہٰذا میں پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام تاجروں اور سنتکاروں کیونکہ جنہوں نے ایفرٹ کی محنت کی یکجہتی کو برقرار رکھا آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقع پر حکومتیں سازشیں بھی کرتی ہیں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ فیصلہ باد میں گھنٹہ گھر میں آپ کو پتا ہے آٹھ بازار نکلتے ہیں آٹھ کے آٹھ بن ہیں لیکن وہاں حکومت پولیس کے ذریعے سے دکانیں کھلوانے کی کوشش کر رہی ہے